بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرپان نہائیت رہم والا ہے تو پیارے بچوں ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں ربی زدن علماء اس دعا کے ساتھ اے میرے رد میرے علم اضافہ فرماتو پیارے بچوں ہر بچے کے اندر ایک لیڈر ہے آپ کو پتا ہے کہ لیڈر اس کو کہتے ہیں جو اپنے اندر تبیلی کا دروازہ کھولتا ہے جو اپنا رشتے کا خود انتخاب کرتا ہے اور روز اس کے اوپر ایک ایک قدم چلتا ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ اہم کیا ہے یعنی وہ کام کرنے جن کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے تو ہر بندے کی زندگی میں اہم تار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی اس کی تعلیم اس کی صحت اور زندگی کا مقصد اس کی اقدار اور ویلیوز زندگی کا مقصد بھی متین کرتا ہے کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ اور بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اس نے تعلیم کا انسی حاصل کرنی ہے اور اپنی صحت کے لیے کن چیزوں کو کھانا ہے کن چیزوں کو چھوڑنا ہے کیا کام کرنے ہیں معاملات کیسے کرنے تو پیارے بچوں یہ تو چار اہم ترین کام ہیں تو زندگی کا مقصد کیسے پتا چلے گا زندگی کا مقصد اللہ کیسا ہے مجھے میری دنیا میں حیثیت کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن مجید دیتا ہے تو روزانہ ترجمے سے قرآن پڑھنا چاہیے اردو زبان میں جس نے سمجھ آتی ہو اگر ہم اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو یہ لفظ نکال دے کہ لوگ کیا کہیں گے اس کی جگہ یہ شامل کر لیں کہ میرا رب مجھے دیکھ کر کیا کہے گا اور قیامت کے دن میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر کیا فرمائیں گے اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ خالی جار زندگی کا ایک دن ہے جو ہم سب کو ملتا ہے کچھ ہم نے اہم کام کرنے ہوتے ہیں کچھ معمول کے کام اور کچھ غیر اہم وہ پورے ہی ہو فاتے ہیں لیکن جو لیڈر ہوتا ہے وہ پہلے اہم کاموں کو کرتا ہے اور باقی تو ریت اور بجری تو خود بخود جو باقی بجتی ہے اس میں پوری ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہم ترین کام کون سے ہیں تو پیارے بچوں جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی دیکھا تھا سب سے اہم کام قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھنا تب ہمیں پتا چلے گا ہمارا رب کیسا ہے ماں باپ کا کہنا ماننا سکول کا کام روز کا روز کرنا ورزش کرنا معمول کے کام کھانا پینا گھر کے کام کھا جو غیر اہم کام وقت سیاہ کرنا ابارا پھرنا تو یہ ہے ٹیبل ٹا آ با اور ل ٹیبل میں اس کو کہتے ہیں تو ٹا کے لیے ہم یہ والا الفابیٹ لکھتے ہیں ٹا کے لیے ٹی لکھتے ہیں آ کے لیے آ کے لیے اے لکھتے ہیں ٹا اور با کے لیے آپ لکھیں گے بی ٹ ٹیب ٹا آ با اور ل کے لیے کیا لکھیں گے ایل ٹا آ با ل اور اے ٹیبل یہ بن گیا ٹیبل آپ فونکس کے ساتھ سپیلک لکھیں گے تو آپ کو کبھی رٹا نہیں لگانا پڑے گا اب یہ تین سپیلنگ دیا ہوئے ہیں ٹیبل ٹیبل اور ٹبال اب یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اور دیکھیں کہ اس کے صحیح سپیلنگ کون سے ہیں تو صحیح سپیلنگ ہے ٹا با ل ٹیبل نہ ٹیبل اور نہ ٹبال تو ٹیبل کو اس طرح سے لکھتے ہیں چار لائنوں والی کاپی پہ ٹ ٹے کے لیے چھ استعمال ہوتا ہے اور ایر 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 جب دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو بن جائے گا چر تو چ کے لیے ہم نے چھ لکھا چر ایر ایر کے لیے ہم اے لکھتے ہیں چر اور پھر ہے ایگلو میں جیسے ای چے اور ر تو جب کٹھا ملا کے پڑھیں گے تو جب بن جائے گا چر چر اب یہ آپ کے سامنے تین سپیلنگ لکھے ہوئے ہیں چر 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 تو آپ اس میں سے ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور بتائیں کہ کون سا سپیلنگ صحیح ہے شاباش امید ہے آپ نے بلکل ٹھیک پہچانا ہوگا تین نمبر پہ چیئر کے سپیلنگ بلکل صحیح ہے اگر ہم اس کو چار لائنوں والی کاپی پہ لکھیں تو اس کو درمیان کی تین لائنوں میں سی ایچ لکھیں گے ایر چیئر چیئر کہتے ہیں کرسی کو تو پیارے بچوں اللہ کیسا ہے مجھے کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب قرآن دیتا ہے روزانہ قرآن ترجمے سے پڑھنا شروع کریں یہ اللہ کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے بے شک میں نے تمہارے لئے قرآن کو آسان کیا ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا